سال اسمبلی حلقہ لے ٹو جناب چوتھی زفر نور صاحب سے مزالش کا انقا کہ آئے اپنے حیلات کا اظہار کریں زفر انوے تیرے جان ازار زفر انوے تیرے جان ازار زفر انوے تم قدم بڑھاؤ زفر انوے تم قدم بڑھاؤ زفر انوے تم قدم بڑھاؤ نحمدہو و نفصلی علی رسول کریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی تقریب کے مذبنان اہلیان لہورا سیکٹر ڈی نیو سٹی کے واسی اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے بھائی افتاب سروری صاحب چھوٹے بھائی میرے ابرار نیاز صاحب میرے بڑے بھائی تحریک انصاف سٹی اپنا اسلام گھڑ مصفل کمیٹی کے صدر چوئے مطلوع حسین صاحب اور جو دیگر مقررین مجھ سے پہلے تقریر کر چکے ہیں اور پنڈال کے اندر بیٹھے ہوئے میرے پی ٹی آئی کے بزرگ دوست بھائی اور بلخصوص حضیر مغل صاحب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں میں ان کا بھی مشکور ہوں آج میں بڑی کھل کے آپ سے دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں سیاست میں دیکھ رہا ہوں میں کچھ چیزیں اپنے مزاج کے خلاف کر رہا ہوں تو مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں کیونکہ یہ سیاست جو ہے اس میں یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ بہت کھل کے باتیں کروں کچھ ٹائم بھی میرے پاس آج ہے تو میں اپنی تقریر کا آغاز اللہ کے باب برکت ناموں سے شروع کروں گا بڑی میں صاف آج باتیں کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے ہوا اللہ اللذی لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم مالک القدوس السلام مؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر حالق الباری المصور الغفار الكحار الوحاب الرزاق الفتح العلیم کابز الباسط الحافظ الرافی المعیز المزلس سمی البصیر الحاکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم عظیم الغفور الشکور العلی الكبیر الحفیظ المقیت حسیب الجلیل کریم الرکیب المجیب الواسع حکیم ودود مجید الباعث الشہید الحق الوکیل الكوی المتین الولی الحمید مخصی المبدی المعید المخی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاخد السمد قادر المقتدر المقدم المؤخر الول الاخر الزاخر باطن الولی المتعلی بر التواب منتاکی موافر روف ملک الملک زلجلال والاکرام المقصد الجامی الگنی المغنی المانی الزار نافی النور خادی البدی باقر وارث ورشید السبور میرے بزرگوں میرے بائیوں میرے دوستوں میں آج سے سات سال پہلے سیاست کے اندر آیا میرا عمران خان صاحب کے ساتھ تقریبا پچیس سبیس سال کا تعلق ہے وہ ایک بڑی وجہ بنے اس کے ساتھ ساتھ میرا کسی سلسلے کے ساتھ تعلق ہے ان بزرگوں نے بھی کہا میں بالکل سیاست کے قابل نہیں تھا جس قسم کی سیاست رواج پا چکی ہوئی تھی لیکن میرے بزرگوں نے کہا اور بالخصوص مجھے عمران خان نے کہا کہ یار تم باتیں مڑی کرتے ہو تبدیلی کی خود کیونی فرنٹ پہ آتے اللہ نے اسباب ایسے پیدا کر دیئے کہ مجھے سیاست کے اندر آنا پڑا اور میں مشکور ہوں اپنے قائد بیرسل سلطان محمود چودری صاحب کا کہ میری درخواست کے اوپر وہ پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوئے اور اس سات سالہ میرے ان کے ساتھ سفر نے آج پی ٹی آئی ازاد کے شمیر کو اس سٹیج پہ لے آئی اللہ کی ذات کہ ہم انشاءاللہ اگلی گورمت بنانے جا رہے ہیں میں عمران خان کو کوئی کسی عقیدت کی بنیاد پہ اس کو پسند نہیں کرتا اور میں اندی تقلید کرنے والا شخص بھی نہیں ہوں میں جانتا ہوں کہ وہ اندر سے کیا ہے ایک ایسا شخص جو ننگے پاؤں روزہ رسول کے اوپر حاضری دے ایک ایسا شخص جس کے لیے خانہ کعبہ کھولا جائے ایک ایسا شخص جو روزہ رسول کے اندر تشریف لے جائے ہم سب الحمدللہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب تک بلاوہ نہ آئے رب کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے کوئی شخص وہاں پہ نہیں جا سکتا ہے مکہ کے اندر رہتے ہوئے مدینہ کے اندر رہتے ہوئے آپ کو ایسے درجنوں سینکڑوں لوگ ملیں گے جن کو اللہ کی ذات یہ توفیق نہیں دے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کھلکے کے تمام مسائل سے آگا چونکہ میرا جو کاروبار تھا سیاست میں آنے سے پہلے وہ ریال سٹیٹ ڈیویلپنٹ تھا اور ازاد کشمیر کے اندر واحد ہاؤزنگ سکیم پرائیوٹ سیکٹر کے اندر وہ اس شخص نے بنائی وہ جانتے ہوں کہ کیسے روڈیں بنائی جاتی ہیں کیسے سیوری سسٹم دیا جاتا ہے کیسے پانی وہیاں کے جاتا ہے اور بلکہ میں نے تو اپنی سکیم کے اندر انڈرگراؤنڈ بجلی دی ہوئی ہے اور پچھلے انیس سال سے اس کو چلا بھی رہے ہیں منٹین بھی کرنے تجربہ رکھتے ہیں ایک تعلیمی ادارہ پچھلے اکیس سال سے چلا رہا ہوں تجربہ رکھتا ہوں ہیلتھ کے شعبے میں اتنا کام کیا کہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا کہ جب میں اوپن کروں گا چیزیں آپ کے سامنے کہ کتنا کام کیا تو آپ خود بھی حران ہو جائیں گے سو جو ڈیویلپمنٹ ہے میں اس کو آپ کے سامنے ایک نیا نام دیتا ہوں انفراسٹرکچر ڈیویلپمنٹ چاہے وہ روڈز ہوں پانی کا مسئلہ ہو بجلی کی اپلیڈیشن ہو چاہے سکولز بنانے ہوں چاہے ہیلتھ سینٹر بنانے ہوں یہ پی ٹی آئی کی اس ٹیم کے لیے بائے ہاتھ کھا کھیل ہے میں اگر کوئی فکر مند تو مجھے جو پیروزگار نوجوانی سلکے کے اندر ہیں بالخصوص جو کا میرا ہلکے سے تعلق ہے اور بالعموم ازاد کشمیر کے اندر جو میرے پاس سٹیٹس سکس ہیں وہ سوا پانچ لاکھ سے زائد کے ہیں یہ نوجوان بھی روزگار ہے گورنمنٹ میں بار بار یہ بات کہتے ہوں کہ گورنمنٹ کتنی نوکریاں دے لے گی پانچ ہزار دے لے گی سال کا تس ہزار دے لے گی اس سے آگے گورنمنٹ کی کپیسٹی نہیں ہے تو گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے گورنمنٹ کر سکتی ہے ایسا انوائرمنٹ دینا جس کے اندر پبلک سیکٹر پرائیوٹ سیکٹر سوری پرائیوٹ سیکٹر انویسمنٹ کرے اور انویسمنٹ کرے وہ جابز کریشن کرے سرکاری جابوں کے ساتھ ساتھ پرائیوٹ سیکٹر کی جابز جب ہوں تو لوگوں کو نوجوانوں کو روزگار میسر ہو ایک اور چیز جو میرے قائد عمران خان نے پاکستان کے اندر شروع کی کامیاب نوجوان پروگرام تقریبا سو ارب روپے کا بیجر اس کے لیے رکھا اور پانچ سلاکھ سے لے کے ڈائی کروڑ تک کی کرزہ جات نوجوانوں کے دینے کے لیے سکیم انٹروڈیوز کرائے گی اور اسی بجٹ کے اندر یہ جو ابھی پاکستان کے اندر بجٹ بھیج کیا گیا ہے اس کے اندر ڈیڑھ لاکھ سے لے کے پانچ لاکھ تک بلا سود کرزہ نوجوانوں کے لیے کہے گے میں آپ کو اس سٹیج کی وساطت سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اور عزیز یہ ہمارا ویجن ہے میری لیڈرشپ کا ویجن ہے کہ ہم ازاد کشمیر کے اندر جن نوجوانوں کو میرٹ کی بنیاد پر نوکنیاں ملیں گی اور جو بچ جائیں گے ان کے لیے ہم فائننس سرینج کریں گے تاکہ وہ اپنا بائزت روزگار کر سکے اور میری حد تل امکان کوشش ہوگی کہ وہ بلا سود ہو کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے میں نے اس کے اثرات دیکھے ہوئے ہیں مجھے ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک بات بہت پسند آئی انہوں نے کہا اللہ کی زمین کے اوپر ایک انچ زمین کے اوپر اللہ کا نظام قائم نہیں ہے اس وقت مجھے نہیں پتا میں کس حد تک کامیاب ہوں گا لیکن اپنی جتہائی کوشش کروں گا رہ گے پاک تعلیمی اداروں کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے سرکاری سکولوں کے حالات اس قسم کے ہیں کہ ان میں سے بہت تھوڑے بچے ہائر پوسٹ اوپر جاتے ہیں یہ کیسا عجیب ملک ہے کہ جس کے اندر پچھلے ستر سال سے چار مختلف قسم کے نظام تعلیم چل رہے ہیں مدرسہ سکول سسٹم پبلک سکول سسٹم جو یہ سرکاری سکول سسٹم ہے پرائیوٹ سکول سسٹم اور کیمری سکول سسٹم ان چاروں نظاموں میں سے جو ٹاپ کا سکول سسٹم ہے اس میں سے جو لوگ نکل رہے ہیں وہ بہت تھوڑے نکلنا اور وہی ایلیٹ کلاس نکل رہی ہے جو ملک کے اوپر رول کر رہی ہے مدرسے کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں جو بچے سرکاری سکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہ موسٹلی کلیریکل مائنڈ سیٹ ہم پروڈیوز کر رہے ہیں ہم لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دے پا رہے اپنے بچوں کو اس بچے نے کیا مقابلہ کرنا ہے جس نے کیمری سکول سکول سسٹم پڑھایا اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے لیڈر عمران خان کو جب اقتدار کے اندر آیا اس نے ڈاکٹر عطاہ رحمان صاحب کی سربڑائی کے اندر اس نے ایک سو سے زائد بندو کے اوپر مشتمل ایک ٹاسک فورس پڑھ رہی اور اس کو یہ ٹارگٹ دیا یہ ٹاسک دیا کہ آپ مجھے ایک ایسا نصاب بنا کے دیں جو یقصہ نصاب ہو جو مدرسے میں بھی چلے اور جو کیمری سکول سسٹم کے اندر بھی چلے اور آج میں بڑے پاکستان کے اندر پرائمری کے سطح تک یقصہ نصاب نافذ ہو چکا ہوا ہے اور یہ اس وقت دنیا کا جدید تری نصاب ہے جس کے اندر اس نے لازمی قرار دے دیا ہے کہ قرآن پاک ان کو سکول کے اندر پڑھایا جائے تفسیر کے ساتھ بھی پڑھایا جائے ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے اور اس کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لازمی جز قرار دے دی ہے یہ ہوتی ہے ویجنری لیڈرشپ اس سے پہلے جو ہمارے سیاست دام تھے نام نہاد سیاست دام تھے میں ان کو نام نہاد اس وستہ کہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیاست کی سیاست این عبادت ہے اگر آپ اس کو ان اصولوں کے اوپر کریں کہ جس کے اوپر اللہ بھی آپ سے راضی ہو اور اللہ کی مخلوق بھی آپ سے راضی ہے تو یہ این عبادت ہے مجھے میرے بھائیوں بزرگوں بالکل کوئی شوق نہیں ہے میرا بھائی آپ پہ سو چھوٹا موجود نہیں ہے جب میں سیاست میں آنے کا میں نے فیصلہ کیا تو اس نے مجھے کہ کیوں تم سیاست میں آنا نام بنانا چاہتے ہو پیسہ بنانا چاہتے ہو فہم چاہیے تمہیں کیا چاہیے تو اس نے مجھ سے کلمہ پڑھوایا کہ ان چیزوں کے تم نزدیک نہیں جاؤ گے میں نے اسے بتایا کہ میرے یہ خواب ہے میں اسٹیٹ کو ایک جنون فلائی ریاست بنانا چاہتا ہوں میرا قائد جب ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے تو وہ میرے دل میں بیٹھتی ہے آج سے پہلے کس سیاستدان نے مدینہ کے ریاست کی بات کیا ہم سنتے تھے ہم پیرس بنا دیں گے ہم سنتے تھے ہم لنڈن بنا دیں گے لیکن پیرس اور لنڈن کی باتیں وہ اس لیے کرتے تھے کہ ایک خاندان کا سارا نظام پیرس میں تھا دوسرے کا لنڈن میں تھا اور کیا بات ہے میرے لیڈر کی کہ وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے اور اس کے لیے پوری طرح کوشش آئے آپ بھائیوں سے ایک درخواست کروں گا مجھے یہ اللہ کی ذات پہ ہر سونی ہزانی لاک پرسنڈ یقین ہے کہ اللہ کی ذات پی ٹی آئی کو ازاد کشمیر کے اندر اور اس حلقے کے اندر کامیابی دینے جا رہی ہے اور مجھے اس وستے یقین ہے کہ میں نے بھی رب کی ذات سے کوئی وعدہ کی ہوئے ہیں اللہ کی ذات جب آپ انسانوں کے بحاہ پہ رب کی ذات کے ساتھ کوئی وعدہ کرتے تو اللہ کی ذات آپ کو موقع ضرور دیتی ہے موقع ہمیں ملے گا ایک چیز سے اگر ڈر رہوں اس وقت وہ صرف اس چیز سے کہ جس والے خانہ انداز میں آپ لوگ پی ٹی آئی کی طرف رجوع کر رہے ہیں میری ذات کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں اللہ کی ذات مجھے کہیں ناکام نہ ہونے دے میں آپ کے سامنے کل شرمند بات یہ ہے کہ مسائل کے مطلقہ مکمل ادراک رکھتے ہیں یہاں پہ نصار سب نے اپنی تقریب میں کہا کہ زہلی کمبا جات بیرس سلطان محمود چودرسہ میرپور آپ کو پتا ہوگا کہ نیو سٹی میرپور کے لوگوں نے ایک اتجاجی تحریک چلا ہوئی ہے کہ زہلی کمبا جات کا مسئلہ حل کیا جائے میرے علم میں یہ بات ہے کہ فنڈس موجود ہیں ایم ڈی اچھے کے اندر لیکن وہ کیوں نہیں لگائے جا رہے ہیں یا پچھلے پانچ سال کیوں نہیں لگائے گئے اور اس سے پہلے جب چودری عبد المجید صاحب کی گورمت تھی جب امپاؤنڈنگ کی گئی ادھر آ کے اندر تو آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا کہ چودری عبد المجید صاحب چار مہینے حلقے کے اندر نہیں آئے تھے جب لوگوں کے گھر اجڑ رہے تھے تو اس وقت وہ چار مہینے حلقے کے اندر نہیں آئے تھے اسی طرح انہوں نے زہلی کمبا جات کی مسائل اپنے دورے حکومت میں نہیں حل کیے اور ان پانچ سالوں میں جو صاحب دوبارہ امیلے تھے اور نون لی کی گورمت تھی انہوں نے بھی نہیں حل کیے اس طرح تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ راجہ فاروق عیدر صاحب کی میرپور دشمنی کھل کے سامنے آئی ہے جو ماملات ہم بھی نے زلہ میرپور کے اندر ہیں میرپور ڈیویزن کے اندر دیکھیں اس کا ازالہ کریں گے بیسے سلطان محمود چودری صاحب کی کمیٹمنٹ ہے اور انشاءاللہ تعالی رزیز ڈڈیال چکسواری اسلامگار میرپور ان چاروں پہ یہ جو واپڈا نے نئے ٹاؤنز بنائے ان کے تمام مسائل کو حل کریں گے اور زیلی کمبا جات کا مسئلہ بھی ونس فر آل حل کریں گے اور اگر فارنس کی کوئی کمی ہوگی تو ہم انشاءاللہ تعالی رزیز متعلقہ ادارے کو فورس کریں گے ایک بات آپ سے شئر کرتا ہوں میں حران ہوتا ہوں کہ جس وقت واپڈا کی ایک ضرورت تھی کہ انہوں نے پانی بھرنا تھا ان کو نقصان ہو رہا تھا اس وقت کی لیڈرشپ ہماری جو چودری مجید صاحب وزیر آزم تھے راجہ فاروق حیدہ صاحب اپنا اپوزیشن لیڈر تھے یہ اس وقت واپڈا کی مجبوری تھی انہوں نے پانی بھرنا تھا ہمیں اس وقت کم از کم یہ ضرور کرنا چاہیے تھا ان مسائل کے حل کے لئے بھی کوئی سالٹ گارنٹی لینی چاہیے تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میرپور ڈسٹرک نے جتنی بڑی قربانی دی مگلہ ڈیم کے لیے ان کی ریکوائرمنٹ تقریباً اٹھتالیس میگا وارٹ ہے میرپور ڈسٹرک کی میرپور ڈسٹرک کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ قرار دینا چاہیے تھا میں اس وقت یہ وعدہ نہیں آپ سے کروں گا جب ہم سسٹم کے اندر جائیں گے ہم دیکھیں گے قانونی پہلوں کو میری پوری کوشش ہوگی کہ میرپور ڈسٹرک کو کام از کام ہم لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ قرار دلوا سکتے ہیں میرے آپ میں ریپیٹ کروں گا کہ میری یہ پوری کوشش ہوگی اور یہ ہمارا ٹرگٹ ہے اللہ کی ذات مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے رہ گی بات کہ اپنا تمام جماعتیں اپنی اپنی انتخابی معاہم چلا رہی ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ چودری عبد المجید صاحب یہ نعرہ لے کہ میرے خاندان کے خلاف سیاست کے اندر آئے تھے کہ یہ جی وراستی سیاست کرتے ہیں یہ جاگیر دارانہ نظام یہاں پہ انہوں نے کیا ہوا ہے سرمایرہ دارانہ نظام یہاں پہ رکھا ہوا ہے میرے خاندان کا ہر فرد جو سیاست کے اندر آیا میں تھوڑی سی تحصیح کروں گا آہ افتاب سروری صاحب کی کہ انیس سو چوالیس میں نہیں انیس سو چونتیس میں میرے والد صاحب کے تایا جو تھے جو دری عبدالکریم صاحب انیس سو چونتیس میں پہلی دفعہ ممبر اسیمبلی بنے انیس سو اٹیس میں دوسری دفعہ انیس سو بیالیس میں تیسری دفعہ بارہ سال وہ ممبر اسیمبلی دے متحدہ کشمیر کی اسیمبلی کے اور کس کے خلاف الیکشن کی طرح مہاراجہ جو سٹیٹ کا مالک تھا اس کے کینیڈیٹ کے خلاف ازاد امیدوار کے طور پر یعنی میری فیملی یہ طاقت رکھتی تھی پارٹیشن سے پہلے بھی کہ اس نے مہاراجہ کو چیننج کیا آئے تو بڑے بڑے دعویدار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آفٹر پارٹیشن چار سال وہ منسٹر رہے پھر میرے دادا جن دو دفعہ ممبر اسیمبلی کے بنے پھر دادا جن کے چھوٹے کزن ممبر اسیمبلی بنے پھر والا صاحب میرے دو دفعہ چیر میں ظلہ کانسل بنے اتنی لمبڑی سیاسی تاریخ اس خطے کے اندر کسی خاندان کی نہیں ہے لیکن آج افتاب صاحب نے بات کی تو میں ریپیٹ کر رہا ہوں چونکہ آج کل ہمارے جو فریق کے مخالف ہیں ہمارے گھر کو بھی ڈسکس کرتے ہیں میرے خاندان نے ہمیں شرافت سکھائی ہمیں یہ سکھایا کہ آپ پہ فرض ہے کہ آپ تمام لوگوں کی عزت اور اترام کریں اور اس کو کرتے ہیں ہم لوگ اور اس کو جاری رکھے ہم ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اس خطے کے اندر شرافت کی سیاست رکھی ہوئی تھی اس کے بعد چودری عبد المجید صاحب جب سیاست پہ آئے آج اس حلقے کی سیاست کے حالات دیکھ لیں ان کے برخداران کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ گھوٹے گٹے پکڑیں کیوں نہ لوگوں کے پاؤں پکڑیں لوگوں کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے یار مجھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہوا ہے کہ ماں کے قدمت علیہ جنت ہوتی ہے تم لوگوں کے نیچے ڈونڈ رہے ہو خدا کا باستہ ہے نیا کوئی دین نہ نکالو ٹھیک ہے نا جو دین مکمل ہو چکا اسی تک رہو اور پھر کہتے ہیں جی کہ لوگوں جاگو وہ کس کے لئے جگہ رہے ہو چالیس سال تو آپ نے اقتدار کی ہے بلا شراکت غیرے آپ اس حلقے کے حکمران رہے چاہے گورمنٹ کے اندر ہوں چاہے باہر ہوں کن کو جگہ رہے ہو بالکل ٹھیک میں کہوں گا آپ لوگوں جاگو اور ان کو پچھانو انہوں نے آپ کو یرمال بنایا انہوں نے آپ کے کنبے استعمال کیے اور اس کے بعد وزارت عظمہ تک پہنچے اور پھر کیا ہوا پھر وہ لوٹ مار ہوئی وہ لوٹ مار ہوئی جس کی نظیر تاریخ ازاد کشمیر میں نہیں ملتی یہ محلات کہاں سے بنے میں تو کہتا ہوں کہ میرا آؤ میرا اعتصاب کرو اور چودری عبد المجید صاحب آپ نے میرا پانچ سال اعتصاب کیا ہے جانتے ہیں جو لوگ میرے سسٹم سے واقف کر رہے ہیں ہم نے محنت کی کمائی سے اپنے تمام چیزیں بنائی آپ کے یہ محلات کہاں سے بنے آپ کا کاروبار زندگی کیا تھا وہ کاروبار پتی کیا تھا وہ کاروبار یہ سیاست تھی یہ اپنے جنہوں نے اس سیاست کو کاروبار بنایا یہ اس کے لیے گھوٹے کی ٹپ پکڑتے ہیں وہ آپ کے لیے نہیں یہ اس کے لیے تھوڑیاں پکڑتے ہیں کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ان کا ایک چھوٹا برخدار وہ کسی جگہ پہ گیا تو آگے شاید کوئی خاتون میرا ہر ہنڈی پکا رہی تھی تو اس نے اٹھ کے وہاں پہ بیٹھ کے ہنڈی پک ہلانا شروع ہو گیا میں کہا کہ لولتا گیاں پر چس بڑھی آئی کیوں ڈاکٹر آبا صاحب چس آئی ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ عزیز یہ اب دردر جا کے زلیل ہوں گے وجہ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان مخلوق خدا سے کوئی وعدہ کرتا ہے اور اللہ کی ذات اس کو ان وعدوں کی وجہ سے کسی جگہ پہ پہنچاتی ہے کسی مقام کی اوپر پہنچاتی ہے تو اگر وہ وعدے پورے نہیں کرتا تو وہ مقام اس کے لیے باعث سے زلط بن جاتا ہے آج یہ زلیل واحد اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ان کو اللہ نے وزارت عظمتہ پہنچایا لیکن وہاں پہ جا کے انہوں نے وہ لوٹ مار کی وہ لوٹ مار کی کہ آج اس ریاست کا خشر نشر ہو جہاں تک تعلق ہے نون لیگ کا ان کی کیا بات کرتا ہوں اس کے ٹکڑے ہزار ہوئی ہے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا انہوں نے اندر تھا بالکل ہی برا آل ہے نا واحد جماعت جو اس وقت پورے ازاد کشمیر کے اندر اور بالخصوص اس خلقے کے اندر منظم جامعہ مربوط اور ایسے کارکنجس جماعت کے ان اس کو کو کوئی شخص ہرا نہیں سکتا میری جماعت کے اندر کبھی کسی کے سٹیج کے اوپر بیٹھنے کے لیے لڑائی نہیں ہوئی کبھی فوٹو لگانے کے اوپر لڑائی نہیں ہوئی یہاں تو سٹیجوں کو پھر ایک دوسرے کو تھپڑ مارے گی یہ وہ سیاست ہے جو پچھلے چالیس سال میں چودری عبد المجید صاحب آپ اور آپ کے گماشتوں نے اس خلقہ کے اندر اس سیاست کو رواج دیا اس سٹیج کی وسط سے آج آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں رواداری کی سیاست کریں گے شرافت کی سیاست کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ علیہ وسلم میرٹ اور انصاف کی سیاست کریں گے ایک بات کریں گی آپ صاحب نے بھی کیا اور دیگر لوگوں نے بھی کہ چھوٹی برادری بڑی برادری اللہ کی ذات نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ میں نے تمہیں برادریوں میں اس وستے ڈالا تاکہ تم پیچھانے جا سکو انگریز جس وقت برے سغیر کے اندر آیا تو اس نے یہ دیکھا کہ یار یہ بڑے بڑے کمال کے لوگ ہیں جو ایسے ریشم کی چادر بھن دیتے ہیں جو ایک ڈبیا کے اندر باند ہو جاتی ہے اور ان کا جو فن سفا گری ہے یا جو یہ اسلحہ سازی کرتے ہیں بڑا بڑا کاریگر بیٹھا ہوا ہے اس انگریز نے ان کو کمی کا اور ایک ایسا نکتہ ڈال دیا کہ یہ جی کمی ہے آج ہم اس کو کمی کا مطلب اس وقت یہ تک کام کرنے والے لیکن ان نام نہاد سیاستدانوں نے اس طرح استصال کیا برادریوں کا بڑے بڑے کمال کے لوگ بینس برادری کے اندر موجود ہیں جاٹ برادری کے اندر موجود ہیں دیگر تمام قبائل کے اندر بڑے بڑے کمال کے لوگ موجود ہیں لیکن آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں ان برادریوں کے اندر آٹھ دس کھڑ پینچ ہے جنہوں نے پوری برادریوں کو یرمال بنایا ہوئے اور وہ اس واسطے نہیں کہ وہ اپنے برادریوں کے ساتھ کوئی بہت سنسیر ہیں صرف ذاتی مفاد کی خاطر میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے اللہ بینی پتا تھا کہ برادریوں پتا چلے جی یہ بھی کوئی چیز ہوتی زیادہ عرصہ میرپور سے باہر رہے سوچ نہیں سکتا تھا کہ تھانا اور کچیری کلچر ازاد کشمیر کے اندر بھی ہوگا اور اس خلقے کے اندر بھی ہوگا جس کی بہت بڑی تعداد درونے ملک بیٹھی ہوئی ہے سنا کرتا ہے اندرونے سندھ اندرونے جلوبی پنجاب کے اندر یہ جاگی درانہ سوچ موجود ہے لیکن یقین جانے یہ تھانے استعمال ہوئے کچیریاں استعمال ہوئیں کس چیز کے لیے آپ کو ڈرانے کے لیے آپ کو دمکانے کے لیے آپ کو دباؤ کے اندر رکھنے کے لیے اور اس دباؤں ڈرانے کے بعد آپ لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے میرے قائد عمران خان نے کے پی کے اندر تھانا کلچر کو درست کیا پٹواری کلچر کو درست کیا آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ بڑے ٹارگرڈ ہے انشاءاللہ تعلیم میں ان کو درست کروں گا کوئی میرا ذاتی مفاد اگر آپ دیکھیں الیکشن کے بعد تو جس وقت چاہیں مجھے گریبان سے پکڑ لیجی گا میں اپنی بکیہ جتنی زندگی ہے وہ آپ لوگوں کے لیے وقف کرتا ہوں آخر میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کروں گا کہ الیکشن چار سے پانچ ہفتے رہ گیا یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ہر گھر تک پہنچ سکھوں آپ بزرگوں بائیوں نوجوانوں سے میری اپیل ہے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ زفر انور میں نہیں ہوں آپ لوگ ہیں ہر گھر کے اندر جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے بگت لیا ہے پیپلز پارٹی کو آپ نے بگت لیا ہے نو لیگ کو اقلی دلیل بھی یہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ نئے لوگوں کو موقع دیں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آپ کی توقعات پر پورا اترنا کی ہر ممکن کوشش کریں میں ایک بات ایک کہتا ہوں کہ ان دوست میرا اس کا مطلب ذرا ڈیفرنٹ لے جاتے ہیں کہ میرا قائد ایک بات کرتا ہے کہ انسان کے بس میں نیت اور کوشش اللہ نے رکھی ہے ریزلٹ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے میں کسی جگہ پہ وعدہ نہیں کرتا میں ہر بندے کو کہتا ہوں کہ میرے بس میں نیت ہے وہ میں بالکل خالص رکھوں گا کوشش میرے پاس میں وہ آخری حد تک جاؤں گا اگر کوئی کام نہ ہو سکا تو وہ شاید رب کی ذات کو منظور نہ ہوا ہوگا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے میں کر دوں گا اس میں کی پیچھے پھر شرک کی بو آنا شروع ہو جاتی ہے اس لیے ان باتوں کے انگر بھی میرے دست و بازو بنیں اور یہ یقین رکھیں کہ بڑے خلوص نیت کے ساتھ آخری لمر تک کوشش کروں گا اور اس حلقے کو بہت مختلف انشاءاللہ بنانے کی کوشش کروں گا آپ سب دوستوں بھائیوں کا آپ کے تعاون کا شکریہ جو والے خانہ استقبال آپ نے کیا اللہ کی ذات جو محبت آج آپ مجھے دے رہے ہیں پانچ سال کے بعد میں اگر آپ کے باس دوبارہ آتا ہوں تو یہی محبت میرے لئے اس سے بڑھ کے ہو میرے لئے یہی اساسہ زندگی ہوگا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو میرے لئے دعا کیجئے گا اور باہر نکلیں میرے قائد عمران خان کا میرے قائد برسو سلطان کا پیغام گھر گھر پہنچائیں بلے پہ پچیس جولائی کو مہر لگائیں اور اس کے بعد یہ شخص آپ کا بے دام غلام ہوگا وصلاف